بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال دوستو ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سی ایس وان وان اسائنمنٹ نمبر ٹو کے والے سے اور آپ کو پورا وین ہنڈر پرسنڈ رائٹ سلوشن پروائیڈ کروں گا میں آپ ایزی لی ٹین اوور ٹین باکس گرنٹی کے ساتھ جو انا وہ حاصل کر سکیں گے آپ نے ویڈیو کو مس نہیں کرنا سکپ نہیں کرنا آپ نے ایک ایک پوائنٹ کو دیکھنا ہے اور انڈ تک دیکھنا ہے بغیر ٹائم ویسٹ کی ہم چلتے ہماری جو یہ اسائنمنٹ ہے دیکھنے میں تھوڑی قدر مشکل ہے عجیب سی لگتی ہے لیکن بہت ہی ایزی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت ہی زیادہ ایزی ہے پہلے تو اگر ہم دیکھیں تو اس کے ٹین باکس ہیں ٹوٹل اس کے بعد لاس ڈیٹ اس کی ٹونٹی تھیری ہے ٹھیک ہے آپ نے ایم ایس ورڈ فائل میں جو ہے نا وہ اس کو سلوشن جو ہے نا وہ لکھنا ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لکھنا کیس طرح سے اگر ہم کوششن کی بات کریں ہمارے پاس تین ریلیشنز دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تین ریلیشنز ہے ایک سٹورنٹ کا ہے دوسرا کورس کا دوسرا ہمارے پاس انرولمنٹ کا ہے ٹھیک ہے سٹورنٹ میں سٹورنٹ کا نیم ڈگری پروگرام ریزیڈنٹ سٹی آ جائے گی کورس میں اس کا کورس کورڈ کورس ٹائٹل ٹیچر آئی ڈ آ جائے گی انرولمنٹ میں اس کا جو آئی ڈ اور کورس آئی ڈ اور سمیسٹر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں اور یہاں پہ ہم نے کرنا کیا ہے ہمارے پاس جو ایک ریکوائرمنٹ ٹیبل ہے وہ ریکوائرڈ انفرمیشن ہے وہ ٹیبل نمبر ون ہے اس انفرمیشن کو ہم نے ٹیبل نمبر ٹو میں دیوئی انفرمیشن سے ایکسٹریکٹ کرنا ہے اور کرنا کیسے وہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا جو اس کا رائٹ آپشن جو رائٹ اس کا سلوشن بنتا ہے ٹیبل ٹو ہمارے پاس یہ دیا ہوا ہے اس میں ہمارے پاس جو انا ریلیشنل کوئریز دی ہوئی ہیں ساری ٹھیک ہے اس میں سے یہ زیادہ دی ہوئی ہے اور ہمارے پاس جسٹ سکس ہیں سکس میں سے بھی یہ جو انا سکس ہیں جو ہم نے ریکوائرڈ ہیں ہمیں تو اس میں سے جو پہلی ہے وہ ہمیں سمجھانے کے لیے انہوں نے سالو کی ہوئی ہے جو باقی رہت پانچ ہے وہ ہم نے سالو کرنی ہے اور اس سے جو باقی بچیں گی سینکنڈ ٹیبل میں چار سے پانچ وہ فالس ہیں وہ بھی ہم نے ایکسٹریکٹ کرنی کہ یہ فالس ہیں ٹھیک ہے تو صحیح کونسی ہیں فالس کونسی ہیں وہ میں آپ کو ابھی بتا دوں گا وہ ہم نے انفرمیشن جو ہے وہ یہاں پہ لکھنی ہے لکھنی کس طرح سے ہے جسٹ ہم نے اس کا ریفرنس نمبر لکھ دینا ہے لائک اے جیسا یہاں پہ لکھا ہے وہ ہم کیسے لکھیں گے یہ ریفرنس نمبر دیا ہوا ہے ٹھیک ہے جسٹ ہم نے یہاں سے جو صحیح بنتا ہوگا اس کے سامنے والا جو ہوگا لائک یہاں پہ ڈی ہے تو ڈی کا جانا وہ آپشن لکھ دیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں اس کی سلوشن کی طرف ٹھیک ہے اگر تو آپ چینل پر نیو ہو تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور آپ کو بتاتا چلو سی ایس پی آر ریڈی ہماری جو ہے نا وہ شور لیکچر سریز ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو اگر آپ کو اچھی لگے تو ٹھیک ہے تو ہمارے پاس پہلے انفرمیشن جو تھی یہ والا پہلا کولم یہ انہوں نے ہمارے لئے سالو کیا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ سٹوڈنٹ فروم دی سٹوڈنٹ ٹیبل بیلونگنگ ٹو اس پی سفک سٹی یہ ون ہے تو اس کا انہوں نے اے لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے پہلے سے یہ سالو تھا یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اے سالو ٹھیک ہے اب ہم ہمارے پاس جو دوسرا ہے نا ٹو اس کو ہم نے سالو کرنا ہے پہلے ہم جائیں گے اس کو پہلے کولم میں دیکھیں گے کہ ٹو کون سا ہے ٹھیک ہے ٹو ہمارے پاس یہ ہے ٹھیک ہے اس میں کیا انہوں نے بولا ہے کہ ایکسٹریکٹ آل دی سٹوڈنٹ فروم دی سٹوڈنٹ ٹیبل ہو آر انرولڈ ان بی ایس سی ایس ڈگری پروگرام سٹوڈنٹ ٹیبل سے ہم نے سٹوڈنٹ کو ایکسٹرائٹ کرنا ہے جو کہ بی ایس سی ڈگری کر رہے ہوں گے تو یہاں پہ اگر ہم آئے تو ہمارے پاس دو اس کے اسی کی طرح کی سیم سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں میں آپ کو ان میں ڈیفرنس بتاؤں گا پہلا جو اس کا رائٹ آپشن میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ والی سٹیٹمنٹ اس کو جو ہے نا وہ رائٹ ہے ٹھیک ہے بلکل رائٹ ہے وان ہنڈر پرسنٹ کہ ہم نے سٹوڈنٹ کو سٹوڈنٹ ٹیبل سے ایکسٹرائٹ کرنا تھا دو کہ ڈگری پروگرام کر رہے ہیں کون سا بی ایس سی ایس کا تو اس کا رائٹ آپشن جو ہے وہ ایف ہے ہم نے ٹو کے سامنے والے کولم میں ایف لکھ دینا جیسے میں نے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ اسی میں فالس سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے تو وہ جو ہے وہ مارے پاس یہ والی فالس سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے کے کی اگر آپ اس کو دیکھو تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے سیلیکٹ دیگری پروگرام حالانکہ ہم نے سٹوڈنٹ ٹیبل سے سٹوڈنٹ کو سیلیکٹ کرنا تھا جو کہ بی ایس سی ایس کر رہے تھے تو یہاں پہ ہم دیگری پروگرام کو سیلیکٹ کر رہے تو یہ رانگ ہے تو ٹھیک ہے یہ کے والی جو ہے یہ رانگ ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس کا ایف تھا تو ہم یہاں پہ سیکنڈ کالم کے سامنے جو ہے نا وہ کیا ایف لکھ دیں گے جیسا کہ میں نے یہاں پہ لکھ ڈالا ہے اب تھرڈ کالم کی بات کریں پہلے ہم تھرڈ کالم کو کالم one میں دیکھیں گے کہ تھرڈ کالم کی سٹیٹمنٹ کیا ہے ٹھیک ہے اگر ہم کالم ون میں اس کو دیکھیں تو تھرڈ کالم کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ record in the column student name degree program of the student table record ہم نے extract کرنے ہیں جو کہ student name اور degree program کے کالم میں ہیں student table میں ٹھیک ہے اس کا جو right option ہمارے پاس بنتا ہے وہ ہم چل کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے پہلے اس کا right option j بنتا ہے جو میں نے پہلے مثلا solve کیا ہے تو اس کو میں again آپ کو سمجھاتا ہوں یہ ہے right option اس کا ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کہ ہم نے column select کیا ہے student name اور degree کا student table سے ٹھیک ہے student table سے ہم نے student name اور degree program کا جو column تھا وہ ہم نے choose کیا ٹھیک ہے اب اس کا جو ایک اور اس کی جو false statement اسی column جو table 2 ہے اس میں دی ہوئے وہ یہ والی ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ student name اور پہلے جو project کا ذکر لے کے آگے ہے حالانکہ project کا کوئی ذکر نہیں ہے column جو table 1 ہے اس میں تو یہ false statement ہے یہ i والی اور جو right statement ہے وہ j والی ہے ٹھیک ہے یہ والی تو ہمارا اس کا right option j بنے گا جو کہ ہم جو کالم تھیری ہوگا اس کے سامنے لکھ دیں گے جیسے ہے کہ یہاں پہ لکھ دیا ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں four کی ٹھیک ہے fourth statement کو پہلے ہم column one میں دیکھیں گے جو table 1 ہے اس میں اس میں ہمارے انہیں بتایا ہے کہ extract all the records and the column course code course title and degree program یہ تین کالم ہے course code course title degree program کا اور اس میں سے course table کو جو نہ وہ extract کرنا ہے تو sorry جو course table کے اندر یہ تین کالم ہے ان میں سے جو ہے نا وہ records کو extract کرنا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو اس کا right option بنتا ہے وہ ہے e والی statement ہے یہ والی ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کہ ہم نے course code course title اور degree program کے جو تین کالم ہیں یہ extract کرنے تھے کس سے course سے جو کہ یہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا نیچے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کا right option e بنتا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اس کا جو ہے نا وہ لکھ لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جو ساتھ میں ہمیں یہ table دیا وہ وہاں پہ ہم جو اس کا right option ہوگا وہ e جو ہے وہ لکھ دیں گے اب پانچے میں جو کالم ہے ہمارے پاس اس کی بات کرتے ہیں جو کہ table one میں ہے table one میں ہم پہلے جائیں گے ٹھیک ہے table one میں اگر دیکھیں پانچوں کالم جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ extract all the course from the course table having three are more credit hours ہم نے وہ course course سے course table سے وہ course select کرنے جن کے تین یہ تین سے زیادہ credit hours ہیں تو اس کا جو right option ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ اگر ہم آئے تو اس کا جو right option آپ کے سامنے ہے وہ کون سا ہے بھلا یہاں پہ اس کو میں نیچے کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو end والا ہے L ٹھیک ہے L اس کا right option کیوں بن رہا ہے کیونکہ ہم نے کیا کیا ہے select کیا ہے from course table where credit hours is greater than or equal than three تو اس کا L جو انا وہ right option آئے گا اسی کے متبادل جو انا ایک اور option دیا ہوا ہے اوپر میرے خیال سے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ہاں یہاں پہ دیا ہوا ہے اگر آپ اس کو دیکھو تو اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے ٹھیک ہے اس میں یہاں پہ یہ ہے ٹھیک ہے اس میں اگر آپ دیکھو تو لکھا ہوا ہے project credit hours greater than or equal than three from course یہاں پہ جو project کا لفظ آ گیا نا یہ نہیں آنا چاہیے تھا یہاں پہ select کا option آنا چاہیے تھا تو اس وجہ سے یہ wrong ہے اور جو ہمارے statement جو right statement ہے وہ L ہے جو یہاں پہ end پہ دی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے جو پانچوان table one میں جو پانچوان کالم ہے اس کے سامنے L لکھ دیں گے ٹھیک ہے L لکھ دیا ہے اس کے بعد اگر ہم six کی بات کریں six کو ہم table one میں first دیکھیں گے کہ کیا ہے ٹھیک ہے first میں اگر ہم six کو دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ join student and course table using the degree program attribute join کرنا ہے student اور course کو degree program کو دیکھتے ہوئے تو ہم جائیں گے ہمارے جو second table ہے اس میں اور دیکھیں گے کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ اگر آپ پاتے ہو تو آپ کو ایک statement نظر آئے گی جی کی یہاں پہ صاف لکھا ہوا ہے join course and student on column degree program تو آپ کیا کر سکتے ہو تو اس کا جو right option بنے گا وہ کیا بنے گا جی بنے گا ٹھیک ہے تو اس کا right option ہے وہ جی ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس اس کی ایک فالس statement دی ہو یہ ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سی یہاں پہ اگر آپ اوپر دیکھتے ہو تو ڈی اس کی ایک فالس statement دی ہو جو اس کے سیم ہے لیکن فالس ہے کیوں فالس ہے کیونکہ ہم نے join a student table کو course اور student کو ہم نے join کیا from where student degree program اور course degree program یہاں دیکھو اگر تو اس میں جو اب غلط لکھا ہوا ہے حالانکہ just degree program آنا تھا ٹھیک ہے زیادہ نہیں آنا چاہے just degree program آنا تھا یہاں پہ دو دفعہ student program بھی آیا ہے اور course degree program بھی آیا ہے تو اس وجہ سے یہ wrong ہے تو اس کی right option جو تھا وہ کون تھا تھا بھلا جی تھا تو اس کو ہم کیا کریں گے وہاں پہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے اب ہم column six میں جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم جو ہے نا وہ اس کا جی لکھ دیتے ہیں لو جی آپ کی جو assignment ہے وہ ready ہے upload ہونے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ میری بات غور سے سن لیں اگر آپ کے پاس یہ pdf file ہوگی جو آپ download کرو گے آپ نے اس کو ms word میں convert کر لینا یا simple آپ نے ms word کا name دیکھے assignment number two لکھ کے آپ نے just جو ہے نا یہ table ایک لکھ دینا ہے اگر یہ ایک table آپ لکھ دیتے ہو تو enough ہے اوپر آپ لکھ دیمیں question نیچے answer اور نیچے یہ table لکھ دیں same to same کوئی issue نہیں ہے آپ کا جو writer 10% جو ہے نا 110% آپ کی یہاں پہ assignment جو ہے وہ ready ہے ٹھیک ہے i hope آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو subscribe نہیں کیا تو لازمی کریں تاکہ اس طرح کے آنے والے solutions آپ کو ملیں ملیں گے next quiz کی ویڈیو میں انشاءاللہ اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ